گریب داست جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبھی صاحب ایسے کہا کرتے تھے نبی محمد نمسکار ہے رام رسول کہایا ایک لاکھ اسی کون سو گند جن نہیں کرد چلایا کہ نبی محمد آدرنیہ ہے نمسکار ہے ان کو وہ تو اللہ کے رسول بن کر آئے تھے انہوں نے یہ ظلم نہیں کیے نبی محمد نمسکار ہے رام رسول کہایا اور حضرت محمد جی کے اس سمیں ایک لاکھ اسی ہزار انویائی بنے تھے کہتے ہیں ایک لاکھ اسی کون سو گند جن نہیں کرد چلایا قسم ہے ان ماہ پرسوں کی کہ انہوں نے ایسا ظلم نہیں کیا جو تم کروا رہے ہو اور کر رہے ہو اپنے عطموں مسلمان دھرم کو لگ بگ چودہ سو ورس ہو گئے اس میں تو برائی گھر کر جانا کوئی بڑی بات نہیں جیسے یہ شکھ دھرم ہے یہ تو زیادہ سے زیادہ پانسو ورس پرانا ہے اور گرو گرن صاحب آپ کے پاس اپل اپدہ اس میں پڑھ کر دیکھ لو جے کہیں بھی ماس کھانا اور شراب پینا لکھاؤ اور یہ کم آمیں شکھ اور بڑھیں بکرے اور پیویں دارو اب سے پہلے اس اتنی برائی کر گی اس پویتر دھرم کے اندر تو وہ تو چودہ سو ورس پرانا ہو گیا اور یہ دی اس برائی کا انت نہیں ہوا اور آٹھ سو ورس کے بعد سکھ دھرم کے آنے والے اس گروپ میں یہ کہنے لگ جائیں گے ہمارے گرو جی بھی ایسے خندے پیندے سی یہ ان کی اپنی بھول ہے وہ ماں پروسوں نے کبھی چھوا تک نہیں تھا تو یہاں کیا بتاتے ہیں نبی محمد نمسکار ہے رام رسول کا حیاء ایک لاکھ ہسی کو سو گند جن نے کرد چلایا پھر کیا بتاتے ہیں عرش قرش پر الہ تقت ہے ہوئے ہوئے عرش قرش پر عرش مانے آسمان کے قرش مانے انتیم چھو روپے عرش قرش پر الہ تقت ہے اور کھلک بن نہیں کھالی وہ پیغمبر پاک پرشتے صاحب کے عبدالی کیا بتاتے ہیں کہ اس پرمیشور کا کبیر بھگوان کا اللہ اکبر کا عرش قرش پر الہ تقت ہے ادھر دلیچے پڑے گروون کے یعنی ادھر مانے اوپر دلیچہ مانے وہ بیٹھن کا تھا ستھان اس کو انگ سنگھ حسن بھی کہہ دیتے ہیں تقت بھی کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں عرش قرش پر الہ تقت ہے اور کھالک بن پرماتمہ کے بنا کنبی کھالی نہیں ہے یعنی اس کی درشتی سے کوئی جیو باہر نہیں ہے اور وہ پیغمبر پاک پرشتے جو ایک لاکھ اسی ہزار حضرت محمد پیغمبر جی کے انویائی ہوئے اور انہ جتنے بھی عیسیٰ جی موسیٰ جی جتنے مہا پرش ہوئے کہتے ہیں وہ تو پویتر آتمائی تھی وہ ایسا ظلم نہیں کرتے تھے جیسا تم کر اور کروا رہے ہو عرش قرش پر الہ تقت ہے کھالک بن نہیں کھالی وہ پیغمبر پاک پرشتے صاحب کے عبدالی اب اسی درشتی کون سے کہہ رہے ہیں کہ تم کون سی کتاب میں لکھا جو تم یہ ظلم کر رہے ہو کیونکہ پرماتمہ نے جو آدیس دینا تھا پویتر بائیول میں اتپتی گرنٹ میں چھے دن میں سرشتی رچی ساتھ میں دن وہ جو کہنا تھا سننا تھا آدیس دینا تھا ویدھان بتانا تھا وہ بتا کر چلے گئے اس کے بعد اب یہ قرآن شریف کے اندر آپ پڑھئے گا لگ بگ ساٹھ پرتیشت بیورن پویتر بائیول والا ہے اور یہ آدم جی کو اپنا آدی پرس مانتے ہیں دونوں دھرم عیسائی اور مسلمان دھرم کے انویائی تو بابا آدم جو ہے اور اسی کا ویورن ہے وہاں پر پویتر بائیول میں اور پرماتمہ نے جو آدیس دیا تھا کہ کسی نے ماس نہیں کھانا یہ ایک آہار ہے تمہارا بیجدار پودے جیسے گے ہوں چنا جوار وازرہ یہ جو کچھ بھی ہے اور واقعی کجو کسم سیر سنتری ایسے موہن میوا دے رکھی بھگوان اور پھر اڑنگا کھاویں تو وہاں اس کے بعد جیسے پویتر بائیول میں آپ کو آگے پڑھنے کو ملے گا اس میں کیا لکھا ہے کہ ایسے کھوروں والوں کا ماس نہیں کھانا ایسے پسووں کا ماس کھانا ایسوں کا نہیں کھانا یہ ان کا کس کا ویدھان ہے یہ بھگوان کا نہیں ہے یہ کسی پھرشتے نے یا کسی انے دیو نے یا کسی مہاتمہ پرش نے اپنی سوچ اس میں لکھ دی وہ مالک کا عادیس نہیں ہے اور یدھی اس پرمہاتمہ کے ویدھان کو نہ مان کر ہم کسی انے دیو یا پھرشتے کا عادیس پالن کرتے ہیں تو بھگوان کے ویدھان کو ہم توڑ رہے ہیں جیسے ایک تھانے دار سے میں ترتا تھی کسی ویکتی کی اس نے اپنے تھانے دار مطر سے کہا کہ میرا گوانڈی میرا پڑوسی مجھے بہت پریسان کرتا ہے اور میں نے سب طرح سے اس سے پرارتنا کر دی مان نہیں رہا کوئی یتن کرو اب اس دروگا جی نے کہہ دیا اپنے مطر سے کہ مار اس کا لٹھ ماپ دیکھ لوں گا اب مطر کا عادیس پاک ہے اس ویکتی نے دروگا کا عادیس پاک ہے ادھکاری کا اپنے پڑوسی کے ساتھ جگڑہ تھان لیا اور اس کا شرب میں لٹھ مارا وہ مارتے مر گیا اب رازہ کا بدھان تھا کہ کوئی کسی کی مرتو ہتھا کرے گا تو اس کو سزائے موت ملے گی اب اس نالائک نے ایک ادھکاری کی آگیا کا پالن کر کہ رازہ کا بدھان بھنگ کر دیا جس قارن سے اس کو سزائے موت ہوگی اس کی بھی فانسی لگی تو پنی آتماؤں پرماتما کا آدیس بدھان ہے کہ ماس نہیں کھانا منوشوں کے لیے پھلدار ورکس اور بیجدار پودھے نتھنگ ایلس اور پھر آگے چل کے کسی پھرشتے جیسے آپ نے دیکھ پویتر بائیبل میں ایسا پرمان ہے کہ کوئی پھرشتے آ کر کسی میں بولتے ہیں ایسے ایسے بکرا بھیٹ چڑھا دو بکتی اور بگوان کی دیابنائی آپ پتی ٹڑھا نہیں کرتی دونے پاپ بڑھا ہوا ہیں تو تو وہ آدیس یہ دھی پویتر بائیبل میں ایسا ہے کہیں لکھا ہے تو وہ پرماتما کا آدیس آدیس نہیں کسی تھانے دار کا آدیس ہے اور اس کا پالن کرنے سے آپ دوسی ہو گیا آپ کو سزا ملے گی یہ چھونا بھی نہیں